آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اپنے رب سے کہا میں تیرے بندے کو یا تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں رو رہے گی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیدہ سے زیدہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ الحمدلی اللہ اللہ پاک آپ کو محب فرما دیں گے آحادیث سننے سے پہلے ایک دفعہ دروش شیف شروع پڑھیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے آحادیث شروع ہونے سے پہلے جو ہے دروش شیف لازم پڑھیں اور جب بھی آپ ویڈیو شروع کریں ایک دفعہ دروش شیف لازم پڑھیں پردہ ایک نوجوان عورت یا ایک نوجوان بیٹی نے اپنے وادت سے پوچھا اب باجان میں جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ چھوڑ دوں والد نے جواب دیا بیٹی جسم کا جتنا حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اترا حصہ آپ کھلا رہنے دو سمجھنے کی بات ہے آج کل مائے ہیں بیٹی ہیں تو کیا مائے جونسی ہیں باپردہ تو کیا بے پردہ ہوئی پھرتی ہیں دبٹہ نہیں لیتی میں تو کہتی ہوں کہ اگر اپنے ایک ہاتھ کو اپنے چولے کے پر رکھ لو اگر اس کی تکلیف پرداشت کر سکتے ہو تو وہ حصہ واقعی نگا چھوڑ دو وہ حصہ کھلا چھوڑ دو اگر وہ تکلیف نہیں پرداشت کر سکتے تو اس کو بھی دھانپ لو اپنے ہاتھ کو بھی دھانپ لو کیونکہ یہ بھی پردے گی جب عورت کا مطلب ہی پردہ ہے عورت کا مینی پردہ ہے عورت کا مطلب ہے چھپا ہوا چھپیوی چیز تو پھر عورت پتہ نہیں آج کل کی عورتیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں کدھر جا رہی ہیں خدا خوفی نہیں ہے اللہ پاک ایسی عورتوں کو کیا جہنم کا اندر نہیں بنائیں گے کیا میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے یہ چہرہ دیکھا تھا کیا آج کی عورت یہ عورت ہے کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں کونسی خواتین جونسی اس طرح کے میں کہتی ہوں اس کو خوف خدا نہیں یا تو پھر اللہ پاک میں اس کے دل پہ مہر لگاتی اس کی نسلیں تو برباد کوئی ہوں گی وہ خود بھی برباد اس کی نسلیں بھی برباد ایسے کیا فائدہ ہے اسی عورت کا تو ماں سے گزارش کی جاتی ہیں بہنوں سے بیٹیوں سے گزارش کی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو ورنہ ایک دن عذاب آنے والا ہے آپ کو پکڑنے والا ہے آج زلزلے کیوں آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتوں خوشبو لگا کے گھر سے نکلا کریں گی بے پردہ ہو کے گھروں سے نکلا کریں گی جب گھروں میں عزتیں ختم ہوا جائے کریں گی عورت بزاروں بھی بکنے لگ جائے کریں گی تو پھر زلزلے آ رہے ہیں تو زلزلے آ رہے ہیں تباہی مچ رہی ہے وقت ابھی ہے توبہ کر لیں استفراللہ کر لیں اللہ پاک نے فرمایا شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اللہ پاک نے کہا وہ میرے بندے میں بخشتا رہوں گا وہ استفرال کرتے رہیں گے ابھی اسی وقت اللہ سے توبہ کریں جو جو میری ویڈیو کو سن رہا ہے فوراً استفراللہ کریں آج کی سب سے پہلی ویڈیو بہت زیادہ فرمایش پر آپ کے ساتھ پیش کی جاری ہے کہ سب لوگوں کو بہت شوق ہے رنگ کو فیر کرنے کا گورا کرنے کا یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ وہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ہی آپ وظیفہ بتاتی ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم وظیفہ کرتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھیں ایک بات یاد ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب کی ذات سے ہے اللہ کے نور سے ہے تو اللہ کے نور سے کیوں نہ مدد لی جائیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب کوئی وظیفہ آپ کو بتا جائیں اگر آپ کو ٹپس شیئر کی جائے گا اس کے ساتھ آپ وظیفہ لازمان کیا کریں آج جو میں آپ کو ایک ٹیبلٹ بنانا میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آج آپ نے ایک رنگ صاف کرنے کے لیے جو ٹیبلٹ بنانی ہے وہ کس طرح بنانی ہے پدینے کی پتییں لے لیں اور پدینے کی پتییں کو خوشک کریں یہ دو تین دن میں دھوپ میں رکھیں گے تو خوشک ہو جائیں گی ان کو اچھے طریقے سے گرینٹ کر لیں تھوڑا سا سونف لیں آپ اس کو بھی گرینٹ کریں ایک پاورڈر بن جائے گا پاورڈر بن جائے گا اب آپ نے وہ پاورڈر کو کیا کرنا ہے اتنا رنگ صاف ہوگا اتنا رنگ صاف ہوگا کہ یہ جو آج کل جو غلط قسم کے لوگ جو انگجیکشن لگا گیا اپنے سکین کو خراب کر رہے ہیں اپنے چہروں کے اپنے جو طریقوں کو انہوں نے لائے ہیں یہ ایک دفعہ کھا کر دیکھیں انشاءاللہ تین دن میں رنگ میں فرق نہ محسوس ہو تو آپ پھر مجھے کہیے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پودینہ خوشک پودینہ بیشہ پنسار سے لے لیں خود کر لیں خوشک لا کے پودینہ لے لیں ساتھ میں اس میں آپ نے اس کے اندر جو ایڈ کرنا ہے تھوڑی سی حلدی بھی ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے پودینہ حلدی ساتھ میں آپ نے لیمو کا رس میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں اور سونف یہ میں آپ کو چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھولے نا یہ چیزیں آپ نے لینا ہے اب سب سے پہلے آپ نے پودینہ سونف اور حلدی حلدی تو چلو گرینڈ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کا پورڈر مل جاتا ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے سونف اور پودینے کو اب پودینہ آپ کتنا لیں گے کم از کم ایک مٹھی سے بھی زیادہ پودینہ لیں گے کیونکہ آپ ٹیبلٹ بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو سونف ہے وہ بھی آپ نے کم از کم چار سے پانچ چائے والے چمچ یہ آپ لے لیں بڑے دو چمچ لے لیں آپ سونف کے دو چمچ ہی پودینے کا پورڈر لے لیں دو چمچ ہی سونف کا پورڈر لیں آپ دونوں کو اچھے طرح مکس کر لیں بیچ میں تھوڑی سی حلدی آدھا چائے کا چمچ آپ نے حلدی لے لنی ہے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اتنا لیمو کا رس لینہ ہے جس میں یہ گاڑا سا آٹا سا بن جائے جیسے آٹا گونتی ہے تو پانی ہم اپنی مقدار سے اپنی کانٹوٹی کے ساتھ سکتے ہیں تو تھوڑا سخت سا یہ آٹا سا بن جائے اب ان کے چھوٹی چھوٹی آپ گولییں بنانے اگر آپ کو گولییں بنانے میں پریشانی ہوتی ہے تو آپ ان کو کیپسول میں بھی بھر سکتے ہیں لیکن آپ گولییں بنائیں تین گولییں آپ نے رات کو سونے سے پہلے کھا لینی ہے ٹھیک ہے دو گولییں صبح یہ پانچ گولییں بن جائے چھوٹی گولییں بنائیں اب گولیوں کی کانٹوٹی کتنی بڑی ہونی چاہیے آپ نے ڈسپرین کی گولی دیکھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے دو حصے کر لیں تو دو گولییں آپ بنانے ٹھیک ہے اگر اس سے بھی آپ مجھے تو زیادہ لگتا ہے جس پرین ہی زیادہ ان ہیں تو یہ بنائیں آپ نے موٹی دیکھیں ہوں گے بڑے جو ہوتے ہیں پرل ہوتے ہیں موٹی اتنا بنائیں گولی کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک اور کانٹوٹی میں بتاتی ہوں چھوٹی چھوٹی مطلب کہ آپ گولییں بنائیں جس میں نہ زیادہ مقدار بھی نہ آئیں ٹھیک ہے نا وہ آپ نے تین رات کو نہ پانی کے ساتھ بس کھانی ہے صبح بھی آپ نے پانی کے ساتھ ہی آپ نے کھانی ہے اور یقین مانیں ایک ہفتہ نہیں کھائیں گے تو آپ کا رنگ اتنا زیادہ خون بھی آپ کا صاف ہوگا وزن بھی آپ کا کم ہو جائے گا بڑا ہوا یہ ٹیبلٹ ہے اتنی نایاب ہے کہ آپ یقین مانیں آپ کا وزن بھی کم ہوگا آپ کا خون بھی صاف ہوگا آپ کا رنگ بھی صاف ہوگا چہرے پہ اگر کوئی دانہ آپ کے آ جائے تو پھر بات کیجئے گا کوئی چہرے پہ چھائی سیائی ہوگی تو پھر بات کیجئے گا یہ اتنی لا جواب گولی ہے کوئی نہیں بتاتا بنانے کے لئے لیکن آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں دس پندرہ منٹ میں یہ بن جاتی ہے پدینے کی پتییں آپ نے اگر لی ہیں ان کو کھوشک ضرور کر لیں اگر گلہ پدینہ ہوگا تو پھر وہ نہیں ٹھیک بنے گا تو آپ اس کو کھوشک کر لیں تو آپ بنا کے دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کو گولییں بھی نہیں بنانی آتی تو یہ پیسٹ ہی کافی ہے تو لیمو نو چھوڑ کے یہ گلاس کے اندر پہلی لیمو کے آٹھ ڈس کترے ڈال کے اور اس تھوڑی سی یہ پھکی ٹائپ بن جائے گی بھوسا ٹائپ بن جائے گی تو وہ بھی آپ استعمال کر لیں اگر آپ کو گولییں نہیں پسند تو آپ اس کو جیسے ایک پھکی بزار سے ملتی ہے پنساری سے ملتی ہے یا کوئی بھوسا ٹائپ سی ملتی ہے تو وہ آپ پھکی کی طرح ایک خوشک میڈیسن کی طرح آپ پورڈر کی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں دونوں طریقہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر کے دیکھئے گا اگر رم نہ صاف ہو تو پھر کہیے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ اور اسی کے ساتھ اجازت دیں ایک بات جاتے جاتے کہنا چاہتی ہوں ویڈیو اگر پسند آتی ہے اگر کوئی آپ کو ٹپس آپ نے شیئر کرنی ہے یا کوئی ہمیں بتانی ہے یا ہم سے آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم سے ٹپ شیئر کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں صبح کی جو کانٹیٹی ہے اور رات کی رات کی تین ہے کیونکہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ کام کرتی ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو اٹھنے کے بعد نہار موہ آپ نے استعمال کرنی ہے یہ آپ کا رنگ اتنا زیادہ فیر ہو جائے گا جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے غیر ضروری بالوں کا وہ بھی حل ہو جائے گا آپ کا جو وزن ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کا کیونکہ اس میں خدینہ ہے صوف ہے اور اس میں حلی ہے اس میں یہ تمام جو چیزیں ہیں وزن بھی کم کرتی ہیں خون کو بھی مطلب کہ نہیں خاپتی ہیں کبھی آپ کے جسم پہ الرجی نہیں ہو سکتی کبھی آپ کے جسم پہ کوئی اس طرح کے دانش آنے الرجی کوئی اس طرح یہ نہیں ہو سکتی خون آپ کا صاف ہوگا وزن آپ کا کم ہوگا رنگ آپ کا فیر ہوگا چھائیے اگر کوئی ہیں کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے یہ کبھی بھی آپ کے چہرے پر دوبارہ آپ کچھ بھی استعمال کرتے ہیں میں اس سے آپ کو نہیں رکھوں گی لیکن اگر آپ یہ گھولییں ٹیبلٹس بنا لیتے ہیں یا یہ پالڈر آپ بنا لیتے ہیں آپ وفر مقدار میں آپ بنائیں آپ بنا کے دیکھیں انتفاہ لوگوں کو دیں توفے کے طور پر دیں آپ رم ساپ کرنے کے لیے بجائے انجیکشن لگانے کے لیے اپنی سکین کو خراب کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہیں انجیکشن کا نقصان یہ ہوتا ہے یا اگر کوئی اس طرح کی ٹیبلٹ جو ہے جو آج کل چل رہی ہے اگر وہ آپ کھاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان کا جو مطلب کہ اس کے پر چہرے کے اوپر کوئی نہ کوئی عجیب سا ریاکٹی بھی کر سکتے ہیں ہر چیز کا زائرہ انفیکشن ہوتا ہے اگر وہ اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ہربل چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں بہت نایاب ہوتی ہیں آپ اتفاہ ضرور یہ تیار کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لگئے گا بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانی لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امومی علامتیں اور خصوصی علامتیں امومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور امومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت روڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحضمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا توباناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توباناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سربھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں ازان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے ازان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں